عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے ربطالعہ کی پڑا میں آفیت سے ہوں گے ناظرین خبر تھی عمران حان صاحب کی گرفتاری کی مگر سب سے اہم اور بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ سب گرفتاری ہوں گے اس پہ بات کریں گے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی واپسی اور مریم صاحبہ کی واپسی اور عمران خان کے لیے کیا کچھ تیاریاں کی جا چکی ہیں اس پہ بات ہوگی ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران حان صاحب کو گرفتاری میں نکامی کے بعد پولیس فانچوجی صاحب کو اٹھا گے لے گی تھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جنم میں ان کے گر ریڈ کیا گیا اور پھر ان کے بائی کو گرفتار کر لیا گیا اب یہاں تک ہی مسئلہ نہیں رہا پنجاب بھر کے سارے تھانوں میں مقامی قیادت اور کارکنان جو ہیں ان کے خلاف مقدمات ترچ کر لیا گیا جس کی بنیاد پر اب وسیع پہمانے پر گرفتاریاں شروع ہوں گی پنڈی کا اگر ذکر کروں تو راجہ بشارت صاحب دمیال ہاؤس میں وہاں جو ہے وہاں بھی سورا ہے پولیس پہنچ چکی ہے گجراج میں اگر ذکر کروں تو مونسلہی چودی وجاہت جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس وہاں پہنچ چکی ہے ہر جگہ مندرہ جیلم پھر اسے ملہکہ تھانے جو ہیں پھر پنجاب بھر کے باقی علاقوں میں ساری مقامی قیادت اور کارکن جو ہیں ان کو اب گرفتار کیا جائے گا ٹاپ لیڈرشپ میں شاہ محمود کریشی اصد محمود جو ہیں اور اس کے علاوہ اصد عمر جو ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو سب گرفتار ہوں گے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ یہ خواہش نون لیگ کے قائد خود ساختہ جلا وطن قائد جناب نواز شریف صاحب کی ہے وہ خود جب آئیں گے جب ان کے لئے میدان خالی کیا جائے گا اب نواز شریف جو ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جو اس وقت زمنی انتخاب ہوں گے ان میں نون لیگ جو ہے اس کو کلین سویپ کا ٹائٹل دیا جائے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں سے آؤٹ کیا جائے عمران حان کو نظام سے باہر کیا جائے پی ٹی آئی کو بالکل مٹا دیا جائے اس لئے اتنے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں اور مقدمات ہوں گے کہ کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا عمران حان صاحب کے حوالے سے کیا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے بلوجستان بیجا جائے گا جیسا کہ کسی پیپلز پارٹی کی کسی اس کے شاید اس نے بلاول بنتو صاحب نے شاید بولا تھا کہ ان کو مچ جیل میں رکھا جائے گا سو کیا آزم سواتی صاحب کی طرح ان کو بھی گمیا جائے گا سارے پاکستان میں تضلیل کرنا ان کا مقصد ہے اس وقت ان ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ریونج کی انتقام کی جو ہے سیاست کی جا رہی ہے انتقام کے لیے اقتدار میں آئے ہیں کہ عمران خان نے چونکہ ان کو جیلوں میں رکھا تھا اس لئے واپس اس کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں نوازشی صاحب نے پہلے میدان صاف دیکھنا چاہتے ہیں انتخابی نشان شیر ہے شیر تو جپٹتا ہے اپنے شکار پر اس کی جتنا کوئی طاقتور ہے جتنا کوئی قد کاٹ والا ہے شیر جپٹ جاتا ہے شیر نہیں دیکھتا کہ یہ اس کی طاقت کیا ہے مگر نوازشی صاحب اپنے انتخابین شان کی ہی لاج رکھ لیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں میدان میں مقابلہ کرتے ہیں یہ کس طرح کی مقابلہ ہے جس میں میدان صاف دیکھنا چاہتے ہیں اور کھیل اپنے نام کرنا چاہتے ہیں ایسا کیا ہوتا وہ ممکن ہوگا وہ لیٹر جس کے ساتھ اس وقت عوام کی طاقت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں عمران حان پر اعتماد کا جو ہے وہ ٹھپا لگایا ہوا ہے کیا اتنی بڑی تعداد میں عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کو آپ روند ڈالیں گے شہنشاہ ایران کا میں کہا کرتا ہوں بہت بڑی طاقتور شخصیت تھی اس کے لیے خمینی کے لیے جب لوگ سڑکو لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا سڑکو پر تو شاہ ایران نے انہوں نے ٹینک چڑھا دیئے تھے مجمع پہ لوگ آ گئے تھے نیچے پہ اپنا لوگ مرے تھے مگر کیا وہ اپنا تخت بچا سکے تھے کیا آپ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلے بھی جتنے طاقتور ہیں کیا آپ کے ساتھ خمینی جیسی طاقت موجود ہے کہ عوام آپ کے لیے سڑکوں پر آ جائے گی نہیں عوام میں جانے سے پہلے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عوام میں جا کر آپ کیا بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا آپ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے تھے آپ نے تمہیں عوام کو آٹے اور روٹی کے چکر میں عبدال سے بھی دور کر دیا ہے تو اب عمران حان صاحب جو ہے کیا ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا عمران حان صاحب کی گرفتاری سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہے اور یہ انہیں ہر حال میں گرفتار کریں گے عمران حان جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ کیوں ہیں عمران حان کی ٹکر ایک سرمایہ دارانا نظام سے ہے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کہیں بھی جس ملک میں بھی سرمایہ دارانا نظام کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوا اس کے ساتھ ویسے ہی کیا گیا جیسا اس وقت عمران حان صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس نظام کے ساتھ ٹکر لینے کی عمران حان میں جو اٹھانی ہے اس کے راہ میں بہت بڑے مافیاز ہیں عوام کی طاقت اس کے ساتھ ہے اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے اب یہ دنیا دار اپنی طاقت کے نشک میں چور ہو کر کیا عمران حان کو راستے سے ہٹا پائیں گے کیا عمران حان صاحب جو اس ملک کے لیے سوچتے ہیں اس کے لیے وہ ویڈی ایم اپنا راہ بنا پائے گی عمران حان صاحب کی مقبولیت کا راز کیا ہے اس کی آنیسٹی لائلٹی اور اپنے ملک کے ساتھ محبت اور اس کے لیے اپنے عوام کو غلامی سے نجات دلانا اور دنیا بر میں ایک متبر مقام دلانا ہی اس کو پاپلر بنا گیا ہے ورنہ جب وہ اقتدار میں تھا تو لوگ اس کی مہنگائی سے تنگ آ چکے تھے مہنگائی کا نائرہ لگانو والوں کے ساتھ لوگوں نے ساتھ دیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے یہ آ جائیں مگر جو ہی لوگوں نے دیکھا جس رات اس کو ڈائر کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ گیرال تیرہ جماعتوں کا جو مجمع ہے انہوں نے مل کر سادش کی ہے اس کے خلاف اس کو اتارنے کے لیے تو پھر وہ کھڑے ہو گئے عمران حان کے ساتھ خلاف ہوتے ہوئے پبلک جو ہے وہ ساری پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے اس ملک کی عوام تھے جنہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں پہ سامنے کہ یہ مخالف مخالفوں کا ایک دوسری مخالفوں کا ٹولہ ایک جگہ بیٹھ گیا ہے عمران حان کو اڑانے کے لیے سب نے ٹھان لی وہ دن اور آج کا دن عمران حان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے کیا آپ پوری پاور استعمال کر کے اس ملک کی اسلامتی کو اس کی معاشی ترقی کو اس کی معاشی حالات کو امن و امانہ کو خطرے میں ڈال کر کیا آپ عمران حان کو دبالیں گے آنے والا وقت بتائے گا یہ ملک کس طرف جاتا ہے یہ کس کو لے کے جاتے ہیں یوں لگتا ہے اس ملک کو تباہی میں تکیلنے کے لیے ایک برپور ملصوبے کے دیت کام کیا جارہا ہے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاک اف واج پائند آباد